اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجماعین رب حبل حکم و الحقن بالصالحین واغفر لی ابي انہو کان من الظلین واجعلی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی ورثت جنت نعیم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجماعین والصلاة والسلام و علی کل الانبیاء و الرسل و کل اصحابہم اجماعین اللہم اغفر لکل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین یا مجیبہ سائلین آپ سب کو بہت بہت ویلکم آج کے اس سیشن میں آج عبداللہ کون سے سیشن ہی کتنے سیشن ہمارے پہلے ہو چکے ہیں فورٹ سیشن ہے تو الحمدللہ صرف ان فور سیشنز میں ہی اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے کہ الحمدللہ کتنے نکاہ ہو چکے ہیں عبداللہ ہاں ایک ایک جو بچی ہے اس کا نکاہ نہیں ہو رہا تھا غبال دین آنی رہے تھے اس طرف اور اس نے لاس سیشن اٹینڈ کیا کہ آج لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں یہ اس کے بعد پھر ایک اور یہ ہوا کہ وہ شہر اور بیوی مطلب نکاہ میں تھے لیکن وہ ملنے نہیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو تو میں نے جب ریپلائے کیا ایک کو کافی کچھ دن کے بعد مجھے ٹائم لگ گیا ریپلائے کرتے کرتے تو آگے سے وہ بچی نے کہا کہ میں اپنے شہر کے پاس آ گئی ہوں الحمدللہ اور اسی طرح اور بھی معاملات ہوئے تو الحمدللہ جی وہ کیا ہوا ان کا ایک اور بچی ہے وہ کہہ رہی کہ کافی زیادہ پرابلم تھا تو مان بھی نہیں رہے تھے گھر والے اور اس طرح کی پرابلم تھی تو ایون وہ کہہ رہی کہ میں سوسائیڈل رہی ہوں سوسائیڈل اٹیم بھی کی تھی لیکن الحمدللہ اب جو ہے وہ اس کے گھر والے مان گئے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری ویڈیوز کی وجہ سے گھر والے مان گئے ہیں یا کوئی اس میں ہماری باتوں میں کوئی اثر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب وقت آتا ہے نا تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کبھی دل بدل جاتا ہے کسی کا کبھی کسی کے دل میں رحم آ جاتا ہے کبھی کوئی بہانہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے میری ویڈیوز دیکھ کے بھی کسی کا دل بدل سکتا ہے ویسے قرآن کی آیت کسی کے سامنے آجائے اس سے بھی بدل سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عمر کا وقت آ جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے implement کروا ہی دیتا ہے آج میں نے آپ لوگوں سے کچھ بہت ہی important باتیں کرنی ہے یہ یہ عبداللہ یہ جو points ہیں نا اس کے بعد کسی کو one to one counseling کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے ابھی اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ ویسے تو میں اپنے آپ کو بہت available رکھتا ہوں جتنا میرے پاس time ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب بچوں کے ساتھ میں one to one بات کروں ابھی ہے یہ کہ 99% کا same problem ہے اور ہر ایک کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ میرا problem بہت unique ہے اور میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے ہوتا بھی ایسے ہی ہے ہر ایک کے ساتھ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ بہت ہی دکھ اور مشکل صورتحال ہوتی ہے لیکن scenario زیادہ تر کے same ہوتے ہیں میں کوشش اسی لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ایک کو پورا time دوں تاکہ آپ سب کو جب گھر والے ساتھ نہیں ہے لڑکی والے پریشان کر رہے ہیں لڑکے والوں کے امی اببو بہت انگ کر رہے ہیں society والے ساتھ نہیں ہے تو کوئی آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو دل کی بات سن سکے کوئی آپ کو appreciate کرے کوئی آپ کو دلاسہ دے کہ آپ غلط نہیں کر رہے صحیح کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے اور آپ کا پیار آپ کو ملنا چاہیے اور ضرور ملے گا اس لئے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں one to one ضرور reply کروں پہلے ایسے ہو رہا تھا شروع میں کہ میں reply کر پا رہا تھا ہر ایک کو اور بار بار case بھی پورا سنتا تھا پھر دوبارہ appreciate بھی کرتا تھا کوئی solution بھی بتاتا تھا اب یہ ہونے لگ گیا ہے کہ messages اتنے زیادہ ہو گئے ہیں hundreds of messages ہو جاتے ہیں اگر میں ایک ات دن بھی نہ دیکھوں تو پھر اب یہ ہوتا ہے کہ پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کو کم از کم ایک دفعہ reply ضرور کر دوں لیکن اب آگے جا کے شاید یہ بھی possible نہ رہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ messages ہونے لگے ہیں تو اس لئے ابھی جو میں advice آپ کو دینے لگاؤنا تو یہ یہ انشاءاللہ آپ کو کافی ہونی چاہیے میری طرف سے بالکل آپ کو personal لگنا چاہیے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ personally بات کر رہا ہوں appreciate کر رہا ہوں آپ کی حمد بندہ آ رہا ہوں پھر بھی میری پوری کوشش ہوگی یہ نہیں کہ آپ messages نہ کریں آپ messages کرتے رہیں contact کریں ریچ کریں جب جس کو اللہ کو منظور ہوگا پھر یہ ہی ہوگا کہ اسی کو reply ہو جائے گا اب کوشش میری یہ ہی ہوگی کہ میں ہر ایک کو کروں تو یہ ہے کہ یہ یہ جو آج میں tips دینے لگاؤنا جس کا جو بھی problem ہے نا یہ tips more than enough ہونی چاہیے پہلی tip جتنے بھی cases problems سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے پیار ہوا اور مجھے اس میں مشکل آئی آج سے دس گیارہ سال پہلے اور جب مشکل آئی تو میں نے اس سے کیا سیکھا اور اب میں جتنے cases آپ سب بچوں کے بچیوں کے دیکھ رہا ہوں ان میں hundred percent میں میں وہ ہی دیکھ رہا ہوں problem hundred percent میں جو بنیادی under underlying concept ہے نا وہ same ہے تو اب میں آپ کو وہ concept سمجھاتا ہوں وہ کیا ہے اور یہ میری problem کیسے solve ہوئی اور آپ سب کی کیسے ہوگی میاں اور بیوی کا جو relationship ہے جو spouses ہیں یہ اللہ نے بنایا ہے اللہ نے پیدا ہی ہم لوگوں کو جوڑوں جوڑوں میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگ سکون حاصل کر سکو لیتا سکنو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی جوڑوں میں کیا ہے اللہ نے decide کیا ہے کہ احمد کی بیوی سائمہ ہوگی اللہ نے decide کیا ہے محمد کی بیوی عائشہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے decide کیا ہے محمد کی بیوی ختیجہ ہوگی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے decide کیا ہے ابراہیم کی زوجہ علیہ السلام سارا ہوگی علیہ السلام اللہ نے decide کیا ہے کہ آدم کی بیوی ہوا ہوگی علیہ السلام اللہ نے decide کیا کہ عویس کی بیوی ہوگی عبداللہ کی ہوگی خرم کی ہوگی فرید کی ہوگی فہد کی ہوگی خزر کی ہوگی تو پھر توصیف کی ہوگی اس کی ہے نا اصل میں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ پیار کہاں سے آیا پیار کا کونسپٹ کیا ہے میں اگر آپ سے یہ کہوں کسی سے کہ فرید علی سے پیار کر لیں محبت کر لیں تو اگر تو فرید کا اٹھنا بیٹھنا ہے سمجھ میں آتی ہے دل لگ رہا ہے تو فرید تو ویسی محبت کر لے گا علی سے اس کے انس ہوگا اس کے ساتھ رہا نہیں پائے گا اس سے گپ شپ کرے گا سب کچھ تو یہ تو دوستی ہے بھائی چاہ رہا ہے نا جو مردوں کا اپس میں ہوتا ہے لیکن اللہ نے جو کی پیرز میں بنایا ہے تو جو مرد اور عورت کی محبت ہوتی ہے نا وہ بہت یعنی وہ اس سے اوپر یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ والدین کی محبت اولاد کی محبت وہ بھی موجود ہوتی ہے لیکن جو محبت سپاؤسز کی ہے نا وہ پہلے ہے اس کے بعد والدین کی محبت اولاد کی محبت کیونکہ یہ جو سپاؤسز کی محبت ہے اسی سے تو والدین کی محبت اولاد کی محبت اسی سے ہی تو باقی رشتے بنتے ہیں یہ تو پیرنٹ رشتہ اصل میں یہ ہے جو سپاؤسز کی آپس میں محبت ہوتی ہے تو جب یہ اللہ نے جب آپ خود کر نہیں سکتے کہ میں نے فلان سے محبت کرنی ہے یہ اگر آپ سے کوئی کر رہا ہے اور آپ کے دل میں نہیں آرہا آپ بہت کوشش کریں پھر بھی آپ اس سے کر نہیں پائیں گے تو یہ جو محبت ہے یا کہاں سے آتی ہے یہ نہ ایسے اللہ انڈیلتا ہے اوپر سے اوپر سے انڈیلتا ہے اب آپ سے رہا نہیں جا رہا ایک دوسرے کے بغیر ایڈکٹیو ہو رہے ہیں چھوڑ نہیں پا رہے ہیں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں ہے پھر بھی یہ درمیان میں کیا ہے انویزیبل ایک دیوار ہے وہ آپ کو ملنے نہیں دے رہی ہے جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں سب میں جن کو پرابلم آ رہی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے درمیان میں وہ کیوں نہیں ملنے دے رہے ہیں وہ کیا دوری آئے جب دل مل رہے ہیں ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں میکنٹس کی طرح ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں یہ درمیان میں کیا ہے جو نہیں ملنے دے رہے ہیں اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں تو اب جو لڑکا اور لڑکی ہیں سپاؤسز ہیں انشاءاللہ فیوچر کے وہ ایک دوسرے کو پل کر رہے ہیں کھینچ رہے ہیں کھینچ رہے ہیں بروٹ فورس لگا رہے ہیں کہ کسی طرح مل جائیں نہیں مل پا رہے ہیں وہ درمیان میں کیا ہے اس کونسپٹ کو سمجھیں آپ پیرامیڈ سے جیسے پیرامیڈ ہوتا ہے ایک ٹرائنگل کہہ لیں ٹھیک ہے ایسے شیپ ٹرائنگل میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ہالو ہوتی ہے درمیان سے میں پیرامیڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فیزیکل ایک سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پیرامیڈ ہے اب ہوا یہ کہ آپ سپاؤسز ہیں انشاءاللہ فیوچر کے اللہ نے پیار ہی تب ہی ڈالا ہے اب ہے آپ رائٹ سائیڈ پہ ہیں اور جو فیمل ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے اب آپ پیرامیڈ کے اس طرف ہیں اب آپ کو پیار تو ہو گیا لیکن ملنا چاہ رہے ہیں فیزیکل ہی آپ نہیں مل پا رہے ہیں اس پیرامیڈ کے سٹرکچر کے ٹاپ پہ اللہ ہے جس نے آپ کو بنایا ہے جس نے آپ کو پیرز میں بنایا ہے جس نے محبت ڈالی ہے ادھر سے محبت فلو ہوں گیا ادھر آگئی ادھر آگئی دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی اور اب اس کا سلوشن ہر ایک کو میں نے یہی بتایا ہے مختلف الفاظ میں بتایا ہے کسی کو کہا استغفار کریں کسی سے کہا اللہ سے مانگیں کسی نے کسی سے کہا سجدہ کریں کسی سے کہا کہ ماں باپ کو منانے کی کوشش کریں کسی کو کہا کہ ہزبنٹ وائف اب بن چکے ملنی پا رہے لے ہو بھائیس اٹھا کے لے اپنی بیوی کو کسی کو کیا کہا کسی کو کیا کہا اس سارے کے پیچھے کونسپ بنیادی یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو بنایا ہے جوڑوں جوڑوں میں اللہ نے محبت ڈالی ہے آپ ملنی پارے درمیان میں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ پیرامیٹ کے باٹم پہ ہیں وائف آپ کی ادھر ہے اور آپ ادھر ہیں پیرامیٹ کے باٹم پہ ہیں اور پیرامیٹ کے باٹم پہ دسٹنس میکسیمم ہوتا ہے آپ نہیں مل پائیں گے اور اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ پیرامیٹ کو کھدائی نہیں کریں آپ نہیں کر سکتے بہت ایفرٹ چاہیے کر بھی لیں پھر بھی آپ کراس نہیں کر سکتے there is only one way کہ آپ دونوں کلائم کرنا شروع کر دیں اس پیرامیٹ کو start stepping up start stepping up اور اوپر کون ہے اللہ ہے آپ دونوں کو اللہ سے قریب کرتے جائیں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتے جائیں آپ جتنا خود کو اللہ سے قریب کرتے جائیں گے آپ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے اور جیسے ہی آپ کو اللہ ملے گا آپ ایک دوسرے کو مل جائیں گے یہ problem ہے ساری اور یہ میں نے اپنی life میں میرا تین دفعہ نکاح ہوا ہے بار بار میں نے یہی دیکھا ہے بار بار میں نے یہی دیکھا ہے کہ نہیں مل سکتے آپ وہ درمیان میں دیوار ہے جب تک آپ اللہ کو نہیں منا لیں گے آپ بھی اللہ کو منائیں آپ بھی اللہ کو منائیں اللہ سے قریب ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں اب آپ دعائیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی تحجد پڑھ لی دعائیں کر لی ذکر کر لی ہے صدقے دے لی ہے ہر کوشش کر لی پھر بھی کوئی رستہ نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کلائم صحیح نہیں کر پا رہے یا تو آپ گھر رہے ہیں یا تو کوئی شارٹ کمیں گے آپ کلائم صحیح نہیں کر پا رہے ہیں آپ دونوں کلائم کریں خود کو اللہ کے قریب کریں جیسے ہی آپ کو اللہ ملے گا آپ ایک دوسرے کو مل جائیں گے آپ کے درمیان میں کوئی دوری نہیں رہے گی وہ جو درمیان میں اللہ ہوگا نا وہ جو درمیان میں بانڈ ہوگا نا وہ جو گم درمیان میں لگ جائے گی نا جس کو اللہ نے ملا دیا اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا اس کو پیرامیٹ سے کوئی گھرائی نہیں سکتا اللہم لا مانیہ لما عطیت ولا موتیہ لما منات ولا ینفعو دل جد من کل جد یا اللہ تُو نے ملا دیا تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا تُو نے توڑنا ہے تو کوئی ملا ہی نہیں سکتا اور کسی کی طاقت کسی کا اثر و رسوخ اس معاملے میں کام نہیں آتا بیسک کونسپٹ یہ ہر ایک کے لئے یہی سلوشن ہے جس کو جو مسئلہ آ رہا ہے جس کو جو مسئلہ آ رہا ہے یہی سلوشن ہے امی نہیں مان رہی ابو نہیں مان رہی ایسی ایسے بچے بچی ہیں ایک نے کہا کہ اتنا مارا لڑکی کو کہ اس کا بلڈ نکال دیا ایک نے کہا کہ لٹا لٹا کر اس کے موں پہ جوتیاں ماری کوئی کسی نے لڑکے نے کیا اور تو لڑکی کو بند کر دیا رابطہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہر مسئلہ کا یہی ہے ہر مسئلہ کا یہ سلوشن ہے کوئی نہیں مان رہا کوئی ظلم ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ کلائم بپ نہیں کر رہے بروٹ فورس آپس میں ملنے کی لگا رہے ہیں there is only way یوں ہے رستہ صرف یہ رستہ ہے جیسے ہی آپ دونوں اللہ کو ملیں گے اللہ آپ کو واپس میں ملا دے گا اللہ سے تعلق اب میں مرنے کی نہیں بات کر رہا کہ آپ مر جائے روح قبض ہو پھر ملیں گے اسی دنیا میں آپ کا اللہ سے تعلق بن جائے اللہ راضی ہو جائے تو وہ سب کو راضی کر لے گا اور یہ بالکل practical بات بتا رہا ہوں اپنے آپ سے پوچھیں اللہ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے اللہ میں کیوں نہیں تجھے مل پا رہا وہ connection کیا ہے کیوں week ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے گانوں میں فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں love stories میں بھی دیکھتے ہیں کہ محبوب کو سنم کہہ دیتے ہیں سنم بھت کو کہتے ہیں اور بھت کی پوجہ کی جاتی ہے اور اب تو خیر انڈیا کے جی بجی بینا وہ نمازیں اور پتہ نہیں کس کم کے الفاظ بھی وہ کہنے لگے ہیں تو اب کئی دفعہ یہ problem بھی ہوتی ہے کہ محبوب کو اللہ سے زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں یہ غلط بھی کرے تو صحیح ہے اس کی مشکل غلط بات بھی مجھے پسند دیا یہ جو کرے تو میں کر لوں گی یا کر لوں گا یہ بھی ایک problem ہوتی ہے محبت اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت سے زیادہ وہ انتہائی محبت کریں ٹوٹ کے کریں رہ نہ سکیں ایک دوسرے کے بغیر لیکن جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات آجائے تو آپ کو پرواہیں نہیں ہونی چاہیے کہ میری لاکھ جانے لاکھ محبتیں قربان اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تو کئی دفعہ یہ problem بھی ہوتی ہے کہ محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے تب بھی نہیں مل پا رہے ہوتے جتنی زیادہ محبت آپس میں ہے اور اس میں اللہ کی محبت سے کچھ beyond جا رہے ہیں کچھ اس میں سنم والی کیفیت آگے تو وہ شرک بن جائے گا وہ آپ اور نیچے گریں گے پیرامیڈ جتنا نیچے جاتے جائیں گے دسٹنس بڑھتا جائے گا آپ آپس میں جتنی زیادہ وہ محبت کریں گے جو اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ اللہ کی رسول سے زیادہ ہو گئی تو آپ نیچے گرتے جائیں گے اس پیرامیڈ سے اوپر نہیں چڑھ سکیں گے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور ایسی محبت کریں جو اللہ کے محبت کے تابع ہو تو آپ اوپر چڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ملا دے گا اور فوراں یہ اور یہ پیرامیڈ کے اوپر چڑھنا یہ لمحے کی گیم بھی ہو سکتی ہے کر کے دیکھا ہوا ہے لمحے مایکرو لمحے کی بھی ہو سکتی ہے میں اپنا ایونٹ آپ سب کو بتاتا ہوں کہ میں نہیں مان رہا تھا یہ ہو جائے یوں ہو جائے جیسے مہینوں میں نے گزار دیئے آخر میں نے کہہ دیا اللہ ٹھیک ہے تو راضی کر لے تو نے جیسے کرنا ہے میں کر لو مجھے بھی پھر منا دے میں نہیں مان رہا تھا یہ بس یہ بات نکل نہیں تھی یہ دل نے ماننا تھا تو یہ سارا سفر ایسے تھے وار ایسے وہ جو سب رستے بند تھے وہ سب کھل گئے اللہ نے وہ ملا دیا اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر تو وہ چاہے گا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کوئی ادھر ادھر کی کوئی کوئی فلسفیانہ کوئی انٹرلیکچول کوئی فلسفی نہیں آپ کو سمجھا رہا کوئی نوویل اور وہ چیز نہیں بتا رہا بالکل پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آپ ایک لمحے میں مل چکتے ہیں ہر دروازہ کھل جائے گا صرف صرف یہ کر لیں ایک بات دوسری بات ایک دعا سے اکلیں ٹھیک ہے دعا کیا ہے اب جیسے وہ بچہ ہے وہ یوکے والا اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ برشتہ لے کر گیا لڑکی والوں نے انکار کر دیا لڑکی کو بہت پسند ٹھیک ہے لڑکے کو بھی بہت پسند لیکن لڑکے والوں نے آپ لے کے تو جانا تھا رشتہ ایسے تو نہیں جب تک آپ رشتہ لے کر نہیں گئے تب تک آپ یہ ولی مطلب آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ولی مان جائے اینیویز ہوا یہ کہ وہ لڑکی والوں نے لڑکی کو قید کر دیا جو بھی مارا پیٹا کانٹیکٹ ختم کروا دیا سب کچھ ٹھیک ہے اب رابطہ بھی کوئی نہیں دونوں کا آپس میں کانسیپ کلیر بھی نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ٹھیک اسی طرح اور بھی کیسز کافی ہیں کہ جس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو بلکل کانٹیکٹ ختم کروا دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں فون چھین لیتے ہیں زور زبردستی کرتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ رسیوں سے باندھا بھی گیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی طپے ایسا وقت نہ آئے مارا پیٹا گلہ دبایا یہ سارے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں اب اس میں کیا کرنا ہے اس کے لیے ایسی سوچویشن میں جب سختی ہو رہی ہے بھنس گیا ہے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تو یہ دعا لڑکی نے کرنی ہے یہ دعا ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کہ فیرون جب ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا تو وہ اللہ فیرون کی وہ بیوی تھی لیکن اللہ نے ان کا نام جنت کی عورتوں میں لکھا ہے چار افضل ترین حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسانیت کی چار افضل ترین خواتین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور چوتھی ہم سب کو پتہ ہی نہیں ان تین کا تو ہمیں پتہ ہے چوتھی فیرون کی بیوی آسیہ علیہ السلام چار افضل ترین خواتین میں ان کا نام ہے فیرون ظلم کر رہا تھا انہوں نے کیا کہا اللہ سے مجھے نہیں پروافرون کے ظلم کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین جو بھی نکاح سے روک رہا ہے حلال نکاح سے روک رہا ہے تمام لوگ سننے چاہے کوئی باپ ہے چاہے کوئی بھائی ہے چاہے کوئی بھی ہے اگر لڑکے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور کوئی باپ بھائی ولی ماں کوئی بھی ہے بہن بڑی دادی کوئی بھی رکاوٹ بن رہا ہے روک رہا ہے کہ جی کاسٹ سیم نہیں ہے فلاں ہے ہمیں پسند نہیں ہے ہماری لاش سے گزر کے کروگے کوئی بھی پرابلم سختی کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ فیرون سے کم نہیں ہے یہ سننے وہ فیرون سے کم نہیں ہے یہ سننے جب اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے اللہ نے دیا اس کو حاصل ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے ولی کا کام ہے اس کی سپورٹ کرنا ولی کا آ گیا ہے ولی کا آ گیا ہے کوئی جج کازی نہیں کہا گیا ولی تو ساتھی ہوتا ہے اس نے تو سپورٹ کرنا ہے ولی نے اپریشیٹ کرنا ہے ساتھ دینا ہے حفاظت کرنی ہے اس کی پاکستان کے نکاح نامے میں مجھے بتائیں کوئی ولی کا خانہ دکھا دیں جو سب سے زیادہ مسئلہ جس نے کھڑا کیا وہ ہوتا ہے اور شریعت میں بھی کوئی ولی کا خانہ نہیں ہے ولی نے صرف اپریشیٹ کرنا ہے خیر تو کیا بات ہو رہی تھی ہاں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس عندکا بڑا خوبصورت ہے اس میں اے اللہ اپنے پاس مجھے تو چاہیے اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر ایک بنا دے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کے ظلم سے اور اس کی حرکتوں سے اور یہ جو بھی نکاح سے روک رہا ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے سن لیں آپ کا سگا باپ ہوگا جو بھی ہوگا قرآن میں دعا لکھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتی ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے نجات اتا فرما فرعون اور اس کی حرکتوں سے اور مجھے نجات اتا فرما تمام ظالموں سے یہ بس لڑکی نے ہر وقت دعا پڑھنی ہے اور اگر نہیں بات پہنچ رہی لڑکی تک تو لڑکا بھی اس کی طرف سے پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے ہر وقت اپنی محبت کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں اس کی طرف سے پڑھیں کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ایک بات دوسری دعا جو ہے وہ لڑکے کے لیے ہے لڑکی بھی وہ دعا کریں لیکن لڑکے کے لیے زیادہ ہے کہ اب لڑکی سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو اکثر وہ پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں برین واشنگ نہ کر دی ہو پتہ نہیں دل نہ بھیر گیا ہو پتہ نہیں کہیں اور نہ زبردستی کرا دیں آپ نے اس کے لیے کیا دعا کرنی ہے تعلوت علیہ السلام اور ان کی فوجوں نے کی تھی کہ جب مڈ بھیر تھی آمنے سامنے ہو گئے تھے کفار کی فوجوں سے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ کہ اللہ ہمارے اوپر سبر انڈیل دے ہم سبر کر سکیں وَسَبِّتَقْدَامَنَا ہمیں حق پر قائم رکھ ہمیں جو حق تُو نے دیا ہے نکاح کی خواہش اور محبت کے ساتھ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے جو عورتیں تمہیں پسند دیں ان سے نکاح کرو زبردستی کا تو میں ابھی اس پہ اگلے پوائنٹ پہ آتا ہوں وہ نکاح نہیں وہ کچھ اور ہی ہوتا ہوگا وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے خیر تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم فرمائے اور ہمیں کافروں سے نجاتتا فرمائے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا کفر ہی وہ حرکت اس کی کفر ہی تو ہے اور کیا ہے چاہے وہ مکمل کافر نہ ہو لیکن وہ حرکت اس کی کفر ہے کیا دعا ہے کہ جی یہ اب لڑکی لڑکے دونوں یہ دعائیں کریں جب بھی ایسی صورتحال ہو کہ جب وہ پھانسکیں ہو نکلنا پا رہے ہیں ظلم ہو رہا ہو ربنا افرغ علینا صبروں و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین یہ دعا ہے کہ کہیں وہ پھر نہ جائے کہیں وہ برین واشنگ میں نہ جائے اگر آپ کا رابطہ نہیں بھی ہے تو آپ یہ دعا کرتے رہیں ٹھیک ہے اور لجات کے لئے اس ظلم سے کیا دعا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ و نجنی من فرعون و عملہی و نجنی من القوم الظالمین ٹھیک ہے جی دو باتیں ہو گئیں دعا والی ٹھیک اب آتے ہیں جی پیرامیڈ والی بات ہو گئی دعا والی بات ہو گئی اب تیسری بات نکاح کا بنیادی کونسپٹ ہی ہمارا غلط ہو چکا ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ ہر بندے تک دیکھیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا آپ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے ہر مظلوم کے لئے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ ہر پاکستان کا ہر فون بجنا چاہیے انڈیا کا ہر فون بجنا چاہیے یہ ویڈیو وہاں پہنچنی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں نکاح ہو ہی نہیں رہا اکثر ہندووں کی طرح وہ کیا ہوتا ہے ان کا وہ پھیرے لیے جا رہے ہیں میرے خیال میں یہاں تو نعوذ باللہ من ذالک یہ نکاح ہو ہی نہیں رہا نکاح کا کونسپ سمجھیں نکاح مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے زوجین کے مابین ہوتا ہے شریعت اس میں بالکل کلیر ہے کہ لڑکا اور لڑکی دل سے راضی ہوں اور وہ ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کریں تو نکاح ہوتا ہے گواہ موجود ہونے چاہیے اور گواہوں کی موجودگی میں دو گواہوں کی دو آنسٹ گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی اجابوں قبول کریں تو نکاح ہو جاتا ہے کماری لڑکی کے کیس میں ولی کا ہونا ولی کو ہونا چاہیے اس کی اجازت سے ہو لیکن اگر ولی رکاوٹ بن رہا ہے تو شریعت کے مطابق وہ ولایت سے خارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ولی نہیں رہا اب اس کی ولی جو ہے وہ سٹیٹ ہے گورنمنٹ ہے اب وہ جا کے اگر اس نے رکاوٹ بنی ازور زبردستی کی ہمارا پیٹا ہے تو اس لڑکی کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ کوٹ میں جا کر شادی کر لے نکاح کر لے اور مرد کے لیے تو ویسے بھی ولی کی اجازت کی ضرورتی نہیں ہوتی لیکن اب یہ نہیں کہ ہر کوئی کرے میں بار بار کہتا ہوں ولی کینسل کرانا ہے آپ نے پہلے اگر مسئلہ ہے نا تو ولی آپ نے کینسل کرانا ہے ولی کینسل کیسے ہوتا ہے اللہ کینسل کرانا ہے ولی کینسل ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی کے گھر میں سختی ہے وہ نہیں دے رہے اجازت اور چانس بھی نہیں ہے دینے کا لیکن آپ کیا کریں گے مرد یا لڑکا چاہے خود چلا جائے اس کے گھر والے نام بھی جائیں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ جائے اور ان سے جا کر نکاح کا پیغام کوئی بات پکی نہیں کوئی منگنی نہیں کوئی شادی بیعہ کچھ نہیں نکاح کا ورڈ ہونا چاہیے نکاح کا پیغام لے کر جائے لڑکی والوں کے گھر انہیں بتائے کہ میں نے آنا ہے یہ وہ یا چلا جائے بیل دے دے جیسے بھی اور انہیں کہے کہ جی میں نے آپ کی بیٹی فلان فلان سے نکاح کرنا ہے اب یہ نکاح کا پیغام لے کر چلا جائے ایک دفعہ چلا گیا اس کو پہلے سے پتائے کہ لڑکی کو پسند ہے قبول ہے ٹھیک ہے اور لڑکی بھی پہلے گھر والوں کو بتا دے یا نہیں بتا سکری ڈر رہی ہے تو اس وقت میں اس لمحے میں ایسی سیچیشن میں وہ بتا دے اب یہ نکاح کا پیغام لے کر چلا گیا اور لڑکی کو لڑکا پسند ہے یہ فتوہ سمجھ لیں اس کو شرعی مسئلہ سمجھ لیں جو بھی ہے اس کو لکھ کے ہر جگہ پہنچا دیں کہ لڑکا پیغام لے کر چلا گیا لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام اور لڑکی کو پسند ہے چاہے وہ زبان سے ان کا اقرار نہیں بھی کر سکی موقع نہیں ملا پیچھے تھی بند تھی ڈری بھی تھی باندی بھی تھی جو بھی تھی یہ لڑکی دنیا کے تمام مردوں کے اوپر حرام ہو گئی یہ فتوہ سن لیں نکاح کا پیغام لے کر لڑکا چلا گیا لڑکی کو پسند ہے یہ چاہے نکاح نہیں ہوا چاہے ولی نے انکار کر دیا چاہے رکاوٹ آ گئی اب یہ لڑکی دنیا کے تمام مردوں کے اوپر حرام ہو گئی اس کا کئی اور نکاح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام لے کر جانا اور ہر مرد کے لئے حرام ہے کہ اس کے گھر نکاح کا پیغام لے کر جائے ٹھیک ہو گئی بات اب جو ولی ہے اس نے کیا کیا فرض کریں انکار کر دیا اس نے کام نہیں کرواتے ٹھیک ہے اب لڑکی بھی کوشش کریں لڑکا بھی کوشش کریں حد تلوسہ کوشش کریں کہ یہ مان جائیں لیکن کسی صورت اگر نہیں مان رہے سختی کر رہے ہیں مار پیٹ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یا بالکل انکار کر دیا ہے اب وہ حلال نکاح جو آپس میں ہونا تھا میں نے بتایا کہ شرعی عذر نہ ہو یہ نہ ہو کہ ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے لڑکی لڑکا میں سے یا کوئی گناہ کبیرہ گناہوں میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا کوئی زانی زانیا ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی اس طرح کا کوئی کبائر میں نہیں ہے دونوں میں سے تو اب ولی اگر مکمل رکاوٹ بن چکا ہے بلکل نہیں ہونے دیرہا نکاح تو اب شریعت کے مطابق یہ ولی ولایت سے خارج ہے اب لڑکی اور لڑکا کو اجازت ہے کہ وہ کوٹ میں جا کر نکاح کر لیں ٹھیک ہے جی سمجھاری بات اب لڑکی اور لڑکے کو اجازت ہے کہ وہ کوٹ میں جا کر نکاح کر لیں اور یا پھر کسی اور کو ولی بنا لیں کسی اور کو ولی بنا لیں چچا کو کہہ دیں ماموں کو کہہ دیں خالہ کو پھپو کو دادا کو جس کو مرضی وہ لڑکی کہہ دیں کہ آپ میرے ولی آپ میرا نکاح کرا دیں یا کوٹ میں جا کر سٹیٹ کو ولی بنا لیں تو وہ ان کا نکاح ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلا کونسپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لڑکے نے اگر نکاح کا پیغام بھیج دیا یہ لڑکی حرام ہوگی دنیا کے سارے مردوں کے اوپر نہ اس کو کوئی نکاح کا پیغام لے کر جا سکتا ہے اگر لے کر چلا بھی گیا تو لڑکی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا کسی کی اس ساتھ ٹھیک ہے سن لیا تیسری بات سن لیں کہ نکاح جیسے میں نے پہلے کہا کہ لڑکی اور لڑکے کی باہمی رضا مندی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر لڑکی اور لڑکے کی رضا مندی شامل نہیں ہے درادہ مکا کے لڑکی سے اقرار کروایا گیا ہے یا درائے نہیں بھی ہے تو پریشر ڈالا ہے یا اس کو اتنا زیادہ کنونس کی ہے کہ وہ کنفیوز ہو گئی ہے ٹھیک ہے اکثر بچیاں ٹین ایج کی ایٹین نائنٹین کی ہیں ٹونٹی کی ہیں یا بیس پچیس کی بھی بچیاں وہ ماں باپ کی محبت میں ایسے اس کو محبت کے وہ دیئے ہیں کہ تم ہمارے ابھی پچھلے دن آئے تھا کہ میں ابو سے اتنی محبت کرتی ہوں اور اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی تو ہماری مرضی کے لئے کچھ کر ہی نہیں سکتی ہمیں کبھی مایوس ہی نہیں کرے گی ہماری ناک نہیں کٹوائے گی ہمیں پتہ ہے اب یہ پیار کے جو وہ دے دے کہ نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایموشنل بلیک میلنگ ٹائپ کی چیزیں کر کر کے اب اس کا وہ اب اس وجہ سے بھی اگر وہ لڑکی مان رہی ہے تو بھی تو بھی دیکھیں اس نے مان لیا تو اب شادی تو آپ کروا دیں گے لیکن یہ کونسپٹ اچھی طرح سمجھ لیں کہ لڑکی اور لڑکا اگر راضی نہیں ہے یا زبردستی یا انفلوینس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو accept یہ کچھ اور ہو سکتا ہے ہندوؤں کے پھیرے ہو سکتے ہیں یہ کوئی عیسائیوں کی کوئی رسم ہو سکتی ہے یہ کوئی پارسیوں کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یہ نکاح نہیں ہے نکاح صرف وہ ہے کہ جس میں لڑکی اور لڑکا دل سے راضی ہوں ایک دوسرے کو پسند کریں ایک دوسرے کو accept کریں without any force اور influence صرف وہی نکاح ہوتا ہے ہمارے ہاں جو نکاح ہو رہے ہیں اکثر وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے وہ کچھ اور وہ جو ہندوؤں سے چلا آرہا ہے نا وہ چلتا وہ وہ کوئی چیز ہے بس نام ہم نے مسلمانوں والے رکھ لیے کلمہ ہم نے پڑھ لیا نام اس کو نکاح کا دے دیا ورنہ وہ ہوتی وہ شادی ہندوؤں کی ہوتی ہوگی شادی کہتے ہیں نا ہندو وہ ہندوؤں کی شادی ہوتی ہوگی وہ نکاح نہیں ہے مسلمانوں کا تو نکاح ہوتا ہے پتہ نہیں شادی کس کی ہوتی ہے مسلمانوں کے نکاح میں کوئی برات نہیں ہوتی کوئی ڈھولک نہیں ہوتی کوئی شور شرابہ کوئی ہاتش بازی کوئی تبذیر نہیں ہوتی صرف نکاح ہوتا ہے رخصتی ہوتی اور ولیمہ ہوتا ہے تو یہ نکاح جو ہوتا ہے اور ہوتا ہے اطبعہ جب لڑکی اور لڑکا بامی رضا مند ہوں اس کے علاوہ نکاح نہیں ہوتا یہ سارے کونسپس آپ کو بلکل کلیر ہو جانے چاہیے ہوفیلی آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی ماشاءاللہ یہ بچی پھر اس کا میسی جا رہا ہے بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو لازٹ سیشن میں اس نے ہمیں بتایا تھا کہ میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں میرے امیے ابو نہیں مان رہے تھے نکاح کے لیے لیکن آج کے سیشن میں میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں ساتھ سیشن ریٹنڈ کر رہی ہوں ساتھ انتظار کر رہی ہوں کہ لڑکے والے آ رہے ہیں اور میں نے پھر اسی سیشن میں کہا تھا کہ بیٹا بات پکی ایونٹ کچھ نہیں ہوتا آپ فوراں نکاح کریں تو انہوں نے آنا تھا دیکھنے کے لیے لڑکی کو اور پھر تیار کرنا تھا کہ بات کب پکی کریں پتہ نہیں کیا کیا سٹیپس رکھے ہوتے تو میں نے بولا نہیں بیٹا آپ نے بس نکاح کرنا ہے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی تو ما شاء اللہ بھی اس کا میسیج آ رہا ہے کہ عید کے چار دن بعد ہمارا نکاح ہے ما شاء اللہ بہت بہت مبارک ہو یہ کہاں سے ہے آپ نے مجھے ضرور بلانے ہے ٹھیک ہے میں ہاں پھولی میں بھی کراچی ہوں عید کے بعد ٹھیک ہے جہاں سے بھی ہو بیٹا آپ نے مجھے ضرور بلانے ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ لوگ مجھ سے نکاح پڑھوایا کریں مجھے بھی سواب دلا دیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے ہاں ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے آپ کو آپ کی جوڑی سلامت رکھے جنت تک آپ لوگ ساتھ جائیں کبھی نہ لڑیں کبھی نہ نراز ہوں اور کبھی لڑ پڑیں نہ مجھے بتانا میں صلاح کرا دوں گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے ربنا حبلنا من ازواجینا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑھے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ آرگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ